پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے ازاد کشمیر کا قومی ترانہ لکھا گیا دو مختلف انسانوں کے ایک نام نے کشمیر اور پاکستان کا تعلق کیسے بنایا حامد میر کے انکشاف سینئے صحافی حامد میر اپنے کالم میں وادیہ کشمیر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد آزم کو کشمیر سے بہت محبت تھی انیس سو چوالیس میں وہ سچیدگر سے جمہو اور وہاں سے سرنگر پہنچے اس دورے میں ان کی ملاقات نوجوان کشمیری صحافی کے ایچ خرشید سے ہوئی جو ان کے سیکرٹری بن گئے قائد آزم مزفر آباد کے راستے سے واپس آئے جب وہ راولپنڈی کے قریب بارہ کو کے علاقے میں پہنچے تو اپنے دائیں طرف سرسبز پہاڑوں کو دیکھ کر مالپور کے مقام پر گاڑی رکوائی کشمیری راہنما چودری غلام آباس ان کے ساتھ تھے اور قائد آزم نے انہیں بتایا کہ یہ سبزازار پاکستان کا دارالحکومت بنے گا جو کشمیر کے بہت قریب ہیں پاکستان اور کشمیر کے اسی تعلق کی وجہ سے مسلم کانفرنس نے قیام پاکستان کے نو دن بعد تئیس اگست کو پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے نو دن بعد تئیس اگست کو سردار عبدالقیوم خان نے نیلا بٹ سے آزادی کا اعلان کیا اور مجاہد اول کہلائے پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز نے تو خود انیس سو اٹالیس میں کشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا احمد فراز کے علاوہ فیض احمد فیض حبیب جالب اور کئی بڑے شاعروں نے تحریک ازادی کشمیر کی حمایت کی پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کشمیری مجاہدوں کے بہت بڑے پرستار تھے حفیظ جلندری کا یہ عزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے ازاد کشمیر کا قومی ترانہ لکھا پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہدہ نے اپنے خون سے سینچا ہے پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے اوڑی کے ایک پہاڑی تلپترہ پر اپنی جان دی اور وہیں دفن ہے ایک اور نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان انیس سو انیانوے میں کارگل میں شہید ہوئے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بہادر کیپٹن کا نام کشمیر کے ایک بہادر سفوت کرنل شیر خان کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے کشمیری تحریک آزادی میں حصہ لیا کیپٹن کرنل شیر خان سوابی میں پیدا ہوئے کرنل شیر خان پلندری میں پیدا ہوئے دو مختلف انسانوں کا ایک نام دراصل کشمیر اور پاکستان کا تعلق ہے بھارت کے ہاتھوں پھاسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹ کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ میں ان کی بھانجی عزرہ میر کے نام لکھا گیا ایک خط بہت اہم ہے مقبول بٹ شہید نے لکھا کہ پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پر صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور ہم ہی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی انہوں نے لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گے آئین پاکستان کی دفعہ دوستو ستاون پاکستان اور کشمیر کے آئینی تعلق کا ثبوت ہے دفعہ دوستو ستاون مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی اقراردادوں کے تحت حل کرنے پر زور دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درامت کے بعد کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے پاکستان کا خواب ایک کشمیر نسل شار علامہ اقبال نے دیکھا اور کشمیر کے آزادی کا خواب بھی اسی علامہ اقبال نے دیکھا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی ایک خواب کی تعبیر سامنے آ چکی ہے دوسرا خواب بھی ضرور حقیقت بنے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج